کاریوائی گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کی گئی ہے ترجمان سندھ رینجرز کا یہ بھی بتانا ہے کہ لیاقت آباد سے ایک بھتہ فور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ایک بھر سے آپ کو اگاہ کرے کراسی میں یہ کاریوائی کی گئی ہے رینجرز کی جانب سے نازم آباد کے علاقے میں اور اس کاریوائی کے دوران گولیوں کا ایک زخیرہ برامت ہوا ہے پہلے سے گرفتار ملزمان ہیں جن کی اطلاع پر یہ کاریوائی ہوئی ہے ازر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات لیں گے ازر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس کاریوائی کی جی بالکل ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز سندھ نے نازم آباد کے علاقے میں کاریوائی کرتے ہوئے گولیوں کا زخیرہ برامت کر لیا جبکہ کاریوائی پہلے سے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کی گئی تھی برامت کی گئی گولیوں میں روسی ساختہ سیون ایم ایم کی بارہ ہزار چھے سو گولیاں ہیں جبکہ برامت کی گئی گولیاں شہر میں امن بد امنی پھیلانے میں اور ٹارگٹ کلنگ میں استعمال ہونی تھی دوسری جانب رینجرز نے کاریوائی کرتے ہوئے جو ہے ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز سندھ کی شہری کی شکایت پر لیاقت آباد میں کاریوائی کرتے ہوئے ایک بھتہ پور کو گرفتار کر لیا جبکہ گرفتار ملزم فہین احمد بھتہ وصول کرنے کے لیے شہری کو دھمکیاں دے رہا تھا ملزم کو تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا جبکہ ملزم کو مزید قانونی چارہ جوئی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ ترجمان رینجرز نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام سے گزارش کی ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی فرق یا گروہ کی اطلاع فوری طور پر رینجرز سندھ کو دیں ایک بار پھر سے اور یہ نازم آباد میں کاروائی ہوئی ہے جس میں بڑی تعداد میں اسلحہ بڑی